بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وارکاتہ ویوز میں مبارک احمد میں ایک بزنس لنک کنسلٹنسی افیشل یوٹیوب چینل سے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جینٹ سیلون ہاو ٹو میک ایجینٹ سیلون ان دوبائی کہ جینٹ سیلون کیسے بنایا جاتا ہے کیونکہ جیسے آپ کے نالج میں ہے کہ سیلون کا بزنس ایسا ہے کہ یہ ناختم ہونے والا بزنس ہے کیونکہ ہمیں جو لوگ یہاں پر موسٹی رہتے ہیں تو ان کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ بار بار شاپ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو اس وجہ سے جو دس دن بعد پندہ دن بعد ہارپندے کی اپنی ریکوئرمنٹ کے حساب سے تو وہ ہیئر کٹنگ کے لیے اور باقی جو ہے وہ معاملات کے لیے تو سلسلے میں جو ہے یہ ایک اچھا بزنس ہے اور رننگ بزنس ہے یہ کرونا میں بھی باقی جو ہے وہ سارے بزنس جو ہے وہ بند ہو گئے تھے لیکن یہ جو بزنس تھا وہ کچھ انہوں نے کپیسٹی کام کی تھی گورنمنٹ نے لیکن یہ ہے کہ وہ بند نہیں ہوا تھا کیونکہ ہر انسان کی روز مرہ کی ضروریات ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ اس کو ضرورت پڑتی رہتی بار بار شاپ کے لیے تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ رننگ بزنس ہے اس کے لیے آپ کو اگر آپ کا اس میں ایکسپیرینس ہے اور یہاں پہ اچھا اس میں ارننگ بھی ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ یہاں آکے اس کو بنا سکتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ قسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ بلدیہ سے ریلیٹڈ کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اس میں جو وہ کوشش کرنا اپنے کے ایریا اسپیسیفک ایریا میں شعب لیں جہاں پہ ایک انجسٹڈ ایریا ہو اور وہاں پہ مناسب رنڈ پہ مل جائے کہ رنڈ بہت زیادہ نہ ہو کیونکہ رنڈ یہاں پہ فور انسٹالمنٹ میں پیگیا جاتا ہے پہلے آپ کو کیش دینا پڑے گا فاسٹ انسٹالمنٹ تین مینے کی پاکی آپ کو تین تین مینے کے چیک دینے پڑے گے تو کوشش کریں کہ اس بیلڈنگ میں وہ سلون لیں جہاں پہ پانی کا کوئی ایشو نہ ہو ایسے کیونکہ آپ کو اس کی وارٹ کی فیٹنگ کروانی پڑے گی پھر اسی طرح لیکٹسیٹی کی فیٹنگ کروانی پڑے گی اور باقی یہ جو اس میں ساری اس کی رینومیشن وغیرہ ہے اس میں کلاسز اور وہ جو اس کی ساری ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کی کیابنٹس وغیرہ تو اس حساب سے جو ہے نا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کی کتنی اس میں جو اس کا ایریا ہے شاپ کا وہ کتنا ہے اور اس کے اندر آپ کتنی جو ہے وہ چیئرز لگا سکیں گے تو اس حساب سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو یہ ایک پروفیشنل لیسنس ہے جو ہے جنٹس سیلون اس میں سپانسر چاہیے ہوگا آپ کو تو یہ ہنڈر پرسنٹ آپ کے بھی نام پہ بن جائے گا اگر ایک سنگل آنر ہے تو اس میں جو سپانسر ہے وہ سرویس ایجنٹ آ جائے گا اور ہنڈر پرسنٹ آپ کے نام پہ بھی بن سکتا ہے لیسنس اگر آپ دو یا دو سے زیادہ پارٹنر ہیں تو پھر یہ سیول کمپنی بن جائے گی اور جو سپانسر ہے اس میں وہ ایزے پارٹنر آ جائے گا تو سب سے پہلے جیسا کہ ساری کمپنیز کے لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے پہلے نیم کا اس میں کوشش کرنی ہے کہ نیم جو عرب کے رکھ لیں تو بیٹر ہوگا اگر وائز انگلیش رکھیں گے تو اس کے ایکسلا چارجز ایوری ایر جو ہے وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے تو اپنے نیم ریزرویشن کے لیے جو آپ نے اپنے مائنڈ میں دو تین نام جو ہے وہ اس کو کنسیڈور کر لیں تو جیسے ہی پھر اس کو پروسٹر کو سٹارٹ کریں گے تو ہم لوگ جو اس سسٹم میں چیک کرتے ہیں کہ یہ نیم آویلیبل ہیں تو وہ دو تین اوکشن ہونے چاہیے تاک کہ کوئی نیم جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے فائنل کر سکیں تو اس کے بعد اگر آپ ویزٹ میں ہیں تو آپ کو پاسپورٹ کاپی ویزا کاپی اور اس میں آپ کے پکچر اگر آپ اگزیسٹنگ ویزا ہولڈر ہیں آپ آلیڈی یوئی میں رہ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ریزنس ویزا کی کاپی پاسپورٹ کاپی اور ساتھ میں جہاں جس کمپنی کا آپ کا ویزا وہاں سے نو سی ریکوائیڈ ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ لیسنس و پروسس کے لیے ریڈی جو ہے جو ہو سکتا ہے تو شاپ کے لیے آپ نے اگریمنٹ وغیرہ کر لینا ہے تو جو اس کی جاری ہوگی اس کی کوپی چاہی ہوگی سب جو پارٹن ہیں وہ ریڈی سینٹر پہ آئیں گے اور وہ سگنیچر کریں گے سگنیچر کرنے کے پاتھ اسی طرح آپ لوگ میمورنڈم سائن ہو جائے گا تو پھر اس کا جو شاپ کا اگریمنٹ ہے وہ آپ اس کی کوپی لگائیں گے ساتھ میں سارے ڈاکومنٹ فائنل سمیشن پہ جائیں گے اور وہ آپ کا جو فائنل پیمنٹ فوچر ہے وہ نکل آئے گا اور پھر آپ کو اگر آپ کا ویزا نہیں ہے تو اگر آپ ویزٹ میں ہیں تو پھر اپنا ویزا آپ نے پروسس کرنا ہوگا تو امیگریشن پہلے کارڈ بنے گا اور پھر آپ کا ویزا وغیرہ سٹیمپ ہو جائے گا پھر آپ کو کوٹے کی ضرورت ہے تو آپ نے جتنے بھی امپلائی رکھنے ہیں چار چھے یا جو ایس پر ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اس کے پروسس کے لیے اپلیکیشن دینا پڑتی ہے تو وہ اپلائی کریں گے تو آپ کو کوٹا مل دیں گے اس کے بعد آپ اپنا سٹاف ہائر کر سکتے ہیں تو رینویشن وغیرہ آپ نے اس کی کروالے نہیں ہے جو بلدیا سے اپروورز وغیرہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ اس سے کچھ بیماریوں کے پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو یہ ساری سیفٹی انٹرنیشنل لیول کے تحت ان چیزوں کو مند دینہ ذرہ رکھنا ہوتا ہے قائد کرتی رہتی ہے اس میں وہ فاسٹ ایڈ کیٹ وغیرہ بھی رکھتے ہیں اور باقی جو آپ جتنے بھی لوگ اس پر امپلائی رکھیں گے اگر وہ جو ریگلر میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کافی قسم کے ہوتے ہیں باقی لوگوں سے ہٹھ کے تو وہ بھی سارے جو پروسس کرنے ہوتے ہیں تو یہ پروسیجر تھا ایک اس کا جنٹ سیلون کا تو اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی لیسنس بنانا ہے یا آپ کو کسی قسم کے رانوائی چاہیے تو میرا نمبر سکرین پر ڈسپلے کر دیا گیا ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں تو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تو ویورز انٹل نیکس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی